حضرت حبیب عجمی شروع کے دنوں میں بڑے مالدار تھے آپ کا ذریعہ معاش سودھ خوری تھا آپ لوگوں کو کرزہ دے کر اس پر سودھ وصول کر کے اپنا وقت گزارتے تھے ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ کی بیوی نے کہا کہ آج گھر میں کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی انتظام کیجئے حبیب عجمی گھر سے نکلے اور اپنے ایک مکروز کا دروازہ جا کر گھٹ گٹ آیا اس کی بیوی نے بتایا کہ اس کا شوہر گھر پہ نہیں ہے حضرت حبیب عجمی نے کہا کہ مجھے شوہر نہیں اپنی قسط ترکار ہے اس پر مالک کی بیوی نے جواب دیا کہ جب شوہر ہی گھر پہ نہیں تو آپ کو قسط کس طرح سے مل سکتی ہے اس پر حبیب عجمی نے کہا کہ مجھے تمہاری کسی بات سے سروکار نہیں اگر تم مجھے میری قسط نہیں دوگی تو میں وقت کے ضائع کرنے کا ہر جانب ہی وصول کروں گا قرزار شخص کی بیوی نے کہا کہ جب ہمارے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر سود کی قسط کہا اور ہر جانے کی رقم کہا حبیب عجمی نے دروازے پر ٹھوکر مار کر کہا کہ میں خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گا کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جاؤں گا قرزار کی بیوی کو بڑا غصہ آیا اس نے سوچا کہ عجیب خبیز قسم کا انسان ہے جب میں اپنی مجبوری بیان کر رہی ہوں پھر بھی تقاضے کیا جا رہا ہے اس سے جان چڑھانے کے لیے کہا کہ ہم نے کل ایک بکری زباہ کی تھی اس کا گوشت وغیرہ تو ختم ہو چکا ہے اس کی سری پڑی ہے وہ لینی ہے تو لے لو حبیب عجمی آمادہ ہوئے اور عورت نے فوراں سری حبیب عجمی کے طرف پڑھا دی وہ سری لے کر گھر کو چل دی ہے اور بیوی سے جا کر کہا کہ آج ہر جانے میں سری ہی ملی ہے آج اسی کو پکھاؤ حضرت حبیب عجمی کی بیوی نے کہا کہ خالی سری سے تو کام نہیں جل سکتا اس کے لیے آگ چاہیے لکری چاہیے مرچ مسالہ اور دیگر اشیا کی بھی ضرورت ہے اور یہ سب چیزیں بھی نہیں ہیں حضرت حبیب عجمی نے کہا کہ یہ چیزیں بھی میں سود میں لے کر آتا ہوں فوراں باہر چلے گئے اور تمام اشیاں بھی سود پر لے کر آگئے بیوی نے سالن پکانے کے لیے ہانڈی چولے پر رکھ دی اور اس میں سری کا گوشت پکنے کے لیے رکھ دیا کچھ دیر کے بعد سالن تیار ہو گیا اور بیوی نے کہا کہ سالن پک گیا ہے لہٰذا کھانا کھالے این اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو وہاں پہ بھیگ کا طالب ایک فقیر کھڑا تھا فقیر سے کہنے لگا کہ گیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ صرف وصول کرنے والا گھر ہے اور میں جو خود لوگوں سے سارا دن رقمیں وصول کرتا ہوں تو مجھ سے وصول کرنے آ گیا ہے کچھ شرم کر اور اپنا راستہ نام فقیر نے آج زانہ انداز میں التجا کی کہ جناب مجھے بوکھ لگی ہے بخدا مجھے کچھ کھانا کھلا حبی بجمی بولے کہ جاؤ ایک بار کہہ دیا ہے کہ کھانا نہیں ملے گا اس پر فقیر نے کہا کہ اے حبی بجمی میں بھی تمہارا شاگرد ہوں جس طرح تو لوگوں کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ لیے بغیر وہاں سے نہیں جاتا میں بھی یہاں سے کچھ لیے بغیر نہیں جاؤ گا اس پر حبی بجمی دوبارہ کہنے لگے کہ میں نے لوگوں کو قرض دیا ہوا ہوتا ہے اس کا سوط طلب کرتا ہوں تم نے مجھ کو کیا دیا ہوا ہے جو مجھ سے لینے آئے ہو مگر فقیر کہنے لگا کہ مالداروں کے مال میں ہم قریبوں کا حصہ ہوتا ہے اور میں اپنا حصہ وصول کرنے آیا ہوں اور وصول کر کے ہی جاؤں گا حبی بجمی غصے سے بولے کہ یہاں سے چلے جاؤں میں اب بھی تیرا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس سے کاغذ پہ دستخط لے کر اپنے وقت کے زیان کرنے کی قیمت بھی وصول کر لیتا فقیر کہنے لگا کہ اے حبی بجمی تمہارا دم تو کنجوسی سے نکلا ہی جا رہا ہے میں نے تم سے کوئی مال و ذر تو نہیں مانگا میں تو فقط کھانے کے لیے کچھ مانگ رہا ہوں حبی بجمی نے سخت غصے سے کہا کہ اے نادان فقیر میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا اگر میں تمہیں کچھ مال دے بھی دوں تو اس سے تم امیر نہیں بن سکتے مگر میں غریب ضرور ہو جاؤں گا اگر میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ کھانا دوں تو تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا اور میں خام خواب بوکھا رہ جاؤں گا اس پر فقیر کو بھی غصہ آیا وہ کہنے لگا کہ اے حبی بجمی اگر مجھے کھانا دےنے سے تو بوکھا رہ جائے گا تو مجھے کھانا مت دے مگر ایک بات یاد رکھ جب اللہ کسی کو بوکھا رکھنے کا ارادہ کرے تو وہ شخص کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا اور آج تو خدا کے حکم سے بوکھا رہے گا فقیر کی بات سن کر حبی بجمی پر کوئی اثر نہیں ہوا مگر اس کی بیوی کا دل پہ گھل گیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ فقیر کو کھانا دے دیا جائے مگر وہ اپنے شوہر کے آگے بے بست تھی اس نے بڑی کوشش کی کہ کچھ خانہ حبی بجمی فقیر کو دے دے مگر حبیب کے دل و دماغ پر ہرس داری تھا انہوں نے بیوی کو بھی منع کر دیا اور فقیر کو بھی بھگا دیا فقیر تو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو انسانی روپ میں آیا تھا اس نے جب یہ بدوہ دی کہ اگر تو مجھے کھانا نہیں دے گا تو خود بھی نہیں کھا سکے گا اس کی اس بات کو جھٹلانے کے لیے حبی بجمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا لاؤ میں ابھی اس فقیر کو کھانا کھا کر دکھاتا ہوں بیوی نے سالن نکالنے کے لیے جیسے ہی دیکچی کا ڈھککن اتارا تو حیران رہ گئی کہ دیکچی شوربے اور سالن کی بجائے خون سے بھری پڑی تھی اس نے حبی بجمی کو بلا کر سارا معاملہ سنایا اور دکھایا بھی پہلے تو حبی بجمی نے سالن کے رنگ و بو پر غور کیا جب اس کو اتمنان ہو گیا کہ یہ واقعی خون ہے پھر اس کو یقین آیا اب بیوی کو بولنے کا موقع مل گیا اس نے کہا کہ تم نے ہمیشہ بخیلی سے کام کیا ہے اپنے حوث کے لیے لوگوں کا خون چوسا کرتے ہو کرز کی تہو پہ تہے چڑھا کر لوگوں کی زندگیوں کو جبر بنا دیا ہے اور آج اس فقیر کو جو غالباً خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا اس سے نہایت برا رویہ اختیار کیا ہے تم نے اور خدا نے اس خون سے جو تم لوگوں کا چوستے ہو ہمارا سالن بدل دیا ہے وہ پہلے ہی سے پریشان کن تھی اوپر سے بیوی کی جلی کٹی باتوں سے جلے پر تیل کا کام کیا اور وہ فقیر کو ڈھوڑنے کے لیے باہر نکلا مگر وہ کہاں ملنا تھا اسی پریشانی میں گھر واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ میرا ایک مشورہ مان لو سارا قرضہ جو تم نے لوگوں سے لینا ہے ایک دم معاف کر دو تمہاری اس سخاوت اور دریادلی کی خبر سن کر فقیر خود بخود دوڑا دوڑا آئے گا حبیب اجمی کہنے لگے کہ میں پھر ساری زندگی روپے پیسے کے بغیر کس طرح سے گزاروں گا اس پر بیوی نے جواب دیا کہ یہ کونسی مشکل بات ہے اتنی مدت تم نے عیش و عشرت سے زندگی بسر کی ہے اب باقی زندگی میں محنت و مشقت کرنا تجارت کر لینا پیسے کس طرح سے بھی کما سکتے ہو اب حبیب اجمی سوچوں میں غرق ہو گیا سود کا کاروبار دولت و حشمت اور عیش و عشرت چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا جونجو کاروبار چھوڑنے کے بارے میں سوچتا دل و دماغ میں الجھن بڑھتی جاتی دی مگر پھر اچانک حبیب اجمی کے دل میں سودی کاروبار سے نفرت اور کراہت پیدا ہو گئی اسی وقت پاک اور صاف ہو کر مسلح پر آ گئے نماز ادا کر کے سجدے میں گر گئے اور عرض کی کہ اے خدا میں گناہکار اور سیاہکار ہوں ان سے لا تعلق ہونا چاہتا ہوں میری مدد فرما کیونکہ میری عقل کمزور ہے لہذا مجھے عقل کے حوالے کرنے کی بجائے تو میری دستگیری اور میری رہنمائی فرما میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام سودی کاروبار ختم کر دوں گا اور اپنے سارے قرضے لوگوں کو معاف کر دوں گا دعا ختم ہوئی حبیب اجمی کے دل و دماغ پر سکون اور اتمنان تاری ہو گیا اللہ تعالی نے ان کو ان کے فیصلے پر قائم رکھنے کا حوصلہ دیا اور گناہ گاری ترک کرنے کی ہدایت دی آپ نے فوراں اپنی بیوی کو بتایا کہ میں تمہارے سامنے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر فعال زندگی گزارنے کا اقرار کرتا ہوں تو میری گوا رہنا بیوی بڑی خوش ہوئی اور بولی کہ آپ نے زندگی کی حقیقت کو پا لیا گناہ گاری ترک کر دی اور اس تغفار کے ذریعے سرات مستقیم اختیار کر دی میں آپ کی قیامت تک گوا رہوں گی یہ سن کر حبیب اجمی کا چہرہ تشفی اور تسلی کے نور سے چمک اٹھا وہ فوراں گھر سے باہر نکلے اور بلند آواز میں لوگوں کو بتاتے جاتے کہ میں نے جس کسی سے قرضہ لینا ہے وہ مجھ سے قرض کی معافی کا پروانہ لکھوالے جب لوگوں نے سنا کہ حبیب اجمی اپنے فطرت و عادت کے برخلاف اعلان کر رہے ہیں تو اکثر نے یہ کہا کہ حبیب اجمی لوگوں کو خون نچوڑنے کے لیے کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ رہا ہے گلی کے لڑکوں نے آپ کو دیکھا تو ایک دوسرے کو خبردار کرنے لگے کہ حبیب اجمی کی قریب مت جانا کیونکہ اس کی قریب جانا جہنم کی آگ کو چھونے کے برابر ہے یہ باتیں سن کر حبیب اجمی کو بڑا دکھ ہوا مگر کسی کو کیا کہتے یہ سب ان کی اپنی بد اعمالیاں تھی کسی پر کیا دوش دیا جا سکتا تھا روتے روتے وہ خواجہ حسن بسری کی مجلس کی طرف چل دئیے وہاں پر موضوع بھی آپ کے حسبحال تھا جس نے آپ کے ذہن کے بند دریچوں کو کھول دیا بعد میں خواجہ حسن بسری کی روح پردہ تقریریں اور نصیحتوں نے آپ کی کائی پلٹ کر رکھ دی اور اپنے بیوی کے علاوہ خواجہ حسن بسری کو بھی اپنی توبہ کا گواہ بنا لیا اور خدا سے وعدہ کیا کہ وہ سود جیسے مکروح کاروبار کا خیال بھی دل میں نہیں لائے گا اور لوگوں سے اپنے سارے قصوروں کی معافی مانگیں خواجہ حسن بسری نے آپ کے فیصلے اور استغفار کو بڑا سراہا اور آپ کے حق میں دعا کی حبی بجمی خواجہ حسن بسری کی دعا لیتے ہی واپس گھر لوٹے راستے میں آپ کو ایک شخص ملا جو آپ کا کرزدار تھا آپ نے اس سے کہا کہ چلو میرے ساتھ میرے گھر میں آغز پہ تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ میں آج سے تمہیں اپنے قرضے سے معاف کرتا ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ اگر میں آپ کے ساتھ گھر گیا تو آپ وہاں میرے ساتھ برا سلوک کریں گے میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا حبی بجمی بولے کہ میرے ساتھ چلو میرے گھر نہ سہی تو مجھے اپنے گھر لے کر چلو وہاں جا کر میں تمہیں فارغ خطی لکھ لیتا ہوں مگر وہ شخص بلکل نہ مانا بولا آپ میرے گھر جا کر وہاں پہ شورو غل مچا کر پورے محلے میں مجھے رسوا کر دیں گے آپ رونے لگے اور خدا سے عرض کی کہ اے خدا میں اتنا ہی بیعتبار ہو چکا ہوں کہ میری نیکی پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے آپ نے اس قرضدار سے کہا کہ تو جا اور کاغذ یہاں لیا میں تمہیں یہاں پر ہی فارغ خطی لکھ لیتا ہوں اب اس شخص کو تھوڑا سا اعتماد پیدا ہوا اور وہ آپ کے ساتھ گھر چلنے پر ہباندہ ہوا راستے میں پھر گلی کے لڑکوں سے جب حبی بجمی کا سامنا ہوا لڑکے آپ کو دیکھ کر بولے کہ ہٹ جاؤ کہیں ہماری اڑائی ہوئی گرد حبی بجمی پر نہ پڑ جائے اور ہم گناہگار نہ ہو جائیں یہ بات سن کر کرزدار کو بڑا تحجیب ہوا حبی بجمی اسی وقت سجدے میں گر گئے عرض کی کہ یا مولا کری تیری قدرت کے بھی عجیب تماشے ہیں ادھر میں نے توبہ کی ہے ادھر تو نے میری نیک نامی کے اعلان کرانا شروع کر دی ہیں اسی وقت آپ نے اپنے تمام کرزداروں کو فارغ خطی لکھنا شروع کر دی اور اعلان کروا دیا کہ میرا کوئی بھی مکروز جہاں بھی ہو وہ مجھ سے فارغ خطی لکھوا لے تمام کرزداروں کو فارغ خطیاں لکھ کر دینے کے بعد آپ نے اپنا تمام افافہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جب سارا کنچ بانڈ چکے تو ایک فقیر آ گیا اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں رہا تھا آپ نے اس کو اپنا کرتا بھی دے دیا ابھی وہ فقیر موجود ہی تھا کہ ایک اور آگے آپ نے اس کو اپنی بیوی کی چادر دے دی اور اپنا دامن دنیاوی دولتوں سے جھار دیا اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اتا فرمائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین